بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈ کیسے ہوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اور اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے ڈیئر فرینڈ تھم نیل تو آپ نے پڑھ لی ہوگا یقینا میں نے بھی جیسے یہ تھم نیل پڑھا تو میں بھی ایک بار شوق ہو گیا اور پرشان ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک نیوز چینل پر نیوز دیکھ رہا تھا جو کہ آج کی نیوز ہے آپ بے شک وہاں جا کر نیوز دیکھ سکتے ہیں 24 نیوز کے نیوز چینل پر نیوز آ رہی تھی تو جیسی میں نے وہ نیوز سنی میں خود پرشان ہو گیا اور ریسارچ کی تو ریسارچ کے بعد تو مجھے کچھ ریزارٹ سامنے نہیں آیا لیکن کچھ ایسے ریزارٹ سامنے ہے کہ یکم پر ایک ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو یکم اب آنے والی ہے دیکھیں دوستو کاف سارے لوگ اس وقت بہت پرشانی میں آئے یقین کریں اس وائرس نے لوگوں کی زندگی کو بدل کے راہ دیا ہے جو غریب تھا وہ تو غریب سے غریب ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو امیر تھا وہ بھی غریب غریب کی جگہ آ گیا ہے چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں اونے دوستو آپ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹریول کی سرویز دیتے ہیں ٹریول انڈسٹری کو کتنا خسارے میں آ گئی ہے کتنا نقصان ملے آپ کو آئی سے اپروول نہیں مل رہی تمام معاملات ہیں اگر آپ ارمورات بھی جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کس حساب سے آپ پیسے کا ٹکٹ کے ہوں گے ٹکٹ کے اور اس حساب سے بڑی مشکل ہے ہر بندہ امیر نہیں ہے امیر بھی اس وقت غریب بن چکا ہے تو غریب کی کیا ہو لہتی بہتا ہے مجبوری ہے آپ کو جاب کرنی ہے جاب نہیں کریں گے تو گھر کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں دھوچ دیر پہلے نیو سن رہا تھا حکومت کا کہنا ہے کہ تیل بند ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شارٹیج لگ گئی ہے ہمارے پاس تیل کی سپلائی بند ہو گئی ہے سعودیہ کی طرف سے اور جو ممالک سے یہ لیتے ہیں انگلینٹ سے میرے خیال ہے ان کا تیل آتا ہے اور انگلینٹ سے ہی آتا ہے اور سعودیہ سے آتا ہے اور ان ملکوں نے تیل بند کر دیا ہے اس کی وجہ کچھ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے مدہدہ اربعاد نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور دوسرے انگریز ممالک ہیں پھر وہ تو ایسی ہم سے آپ کو بتا ہے الرجی انہیں ہوتی رہتی ہے بہرحال تیل اکٹھا کر لیں ان کا مقصد ہے کہ یکم کو مسئلہ بننے والا ہے یہ کنٹینر ٹرانسپورٹ روک جائے گی اور یہ جو تیل معافی ہے یہ بھی تیل معافی ہے ایسے کرتا ہے کہ جب یہ مانگے مہنگا ہونے لگتا ہے تو تیل سٹاپ کر دیتا ہے سٹاپ کے شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ تیل بند کر دیتا ہے جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت سپرائی اوپن کر دیتا ہے اور تیل کو کھول دیتا ہے بہرحال تیل اکٹھا کر لیں اگر آپ کی پاس اتنی گنجائش ہے تو جکم کے بعد یہ مسئلہ بننے والا ہے اور جو پرائیسز ہیں فیول کی وہ بھی انکریز ہوں گی ایک تو ملے گا نہیں نا تیل آپ کو دوسرا میں آپ کو یہاں کنفرم کر دوں یہ گرنٹی کی بات ہے کہ آپ کو تیل جو ہے ملے گا تو صحیح نہیں لیکن اس کی قیمت ضرور انکریز ہوگی پھر پانچ دن بعد آپ کو تیل ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ پھر انہوں نے سٹوریج کر لی ہوگی اور انہوں نے تیل اکٹھا کر لی ہوگا کیونکہ مہنگا ہوگا تو اچانک اگر فرسٹ ڈیٹ کو آپ کو دیں گے کیونکہ پہلی بھی اکافیس بدنام ہو چکے ہیں کیونکہ جیسی اعلان ہوا تھا تو بارہ بجے تو اسی واقعونی پمپوں سے تیل سپلائی شروع ہو گئی تھی لیکن آپ انہوں نے یہ سٹم رکھا ہے کہ پانچ دن بعد دین آئے تاکہ لوگ اس غلط فہمی منا رہے ہیں لوگ کہیں کہ واقعی تیل کی سپلائی بانتی اور شاٹی تھی بہرحال دوستو یہ بران دوبارہ آنے والا ہے اس سے کیسے نپٹنے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے بہرحال اللہ پاک خیر کرے ملک حضرت اللہ بہتر کرے تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا چلو یار آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب رکھیں آئیس اے کے والے سے نئی اپ ڈیٹس کوئی بھی آتی ہیں اپروول کے والے سے فلائی دوبائی کے والے سے ایمیرٹس کے والے سے کسی بھی قسم کی دوم انشاءاللہ آپ کو اگار رکھیں گے سب تک کرتنی اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو ساتھ اللہ حافظ